السلام علیکم بولیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اسنین خان اور میں ہوں سہار فاطمہ ہیٹلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقید آغاز کرے اور آغاز میں خبر شامل کریں گے جنرائب کے دنیا سے جہاں کراچی ڈاکووں کے رحم و کرم پر ایک اور شخص ڈکیتی مزہمت پر قتل کر دیا گیا گلستان جوہر ملین مال کے قریب ڈاکو نے شہری کو گولی مار دی پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار دو ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے شہری نے مزہمت کی ملزمان نے فائرنگ کر دی ملزمان فرار ہونے لگے تو شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا ساتھی زخمی حالت میں فرار ہو گیا گلستان جوہر کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو مارے گئے ساتھی فرار ہو گیا پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا طبعی امداد کے لیے اس وطال منتقل کر دیا گیا منگوپی ناؤدرن بائی پاس کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں تین ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور لوٹا ہوا سمان برامت کر لیا گیا گلستان جوہر بلوک پندرہ میں ذاتی دشمنی نے دو افراد کی جان لی لی مقتول ڈرانہ بشارت نیجی اپارٹمنٹس میں چوکی دار تھا دوسرا مقتول عمران تندور پر کام کرتا تھا مقتول ڈرانہ بشارت کو بارہ اور زخمی شخص کو تین گولیاں لگیں واردات میں نائنے میں پسٹول استعمال کیا گیا موٹر سائیکل پر سبار تین مصلہ ملزمان نفارنگ کی پولیس کے مطابق مقتولین کا بائی تعلق کشپورٹ سے تھا ڈیفینس میں شہر کو قتل کر کے فرار ہونے والی ملزمہ ساتھی سمیت گرفتار کراچی میں شہری ڈاکو سے خود نمٹنے لگے نورت ناظم آباد میں بہادر شہری نے ڈاکو کو دبوچ لیا ڈکے تشنا کام بناتے ہوئے ایک ڈاکو سے گھتم گھتا ہو گیا پسٹول بھی چھیلی ڈاکو کا ساتھی موقع دیکھ کر فرار ہو گیا عوام نے نوجوان کا ساتھ دیا اور ڈاکو پر خوب ہاتھ ساف گیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہا تھا کہ اس دوران موٹر سائکل سوار دو ملزمان پہنچے جنہیں دیکھتے ہی شہری نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ ایک ملزم کو پکڑ لیا اس دوران ملزم کا دوسرا ساتھوی فرار ہو گیا موقع پر موجود دیگر افراد جمع ہو گئے اور پکڑے گئے ملزم کو تشدد کا نشانہ بنایا تو ادھر کراچی میں قبضہ مافیا نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے سرجانی ٹاؤن میں اپنے پلوٹ کی داوے دار جب پلوٹ دیکھنے پہنچی دیکھنے پہنچی تو قبضہ مافیا کے کارندے پہنچ گئے جو شخص نے خاتون کو حراسہ کیا خاتون کو تھپڑ مارے کارندہ خاتون کے پیچھے بیلچا لے کر بھاگا متاثرہ خاتون اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے چلی گئی ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے واقعہ کا نوٹس لے لیا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون نے پلس سے رابطہ نہیں کیا ملزبان کی گرفتاری کی ہدایات کر دی ہیں شہر کے نوجوان غیر مقامی ڈاکوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں ڈکیتوں اور پلس دونوں کا تعلق کراچی سے نہیں صندحکومت کرائم نہ روک سکتی تو سڑکوں پر نکلیں گے خالد محقوب صدیقی کا اعلان کراچی میں افتار ڈنر سے خطاب میں کہا کہ پشاور لارکانہ لہون میں پلس مقامی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں اگر تحافظ فراہم نہ کیا گیا تو اپنی حفاظت خود کریں گے صندحکومت سے پندرہ سال کی کرپشن کا حساب لیں گے پلس کی موجودتی میں روزانہ کئی کئی نوجوان اس شہر کے ڈاکوں کے ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں اس شہر کا گزشتہ تیس سال سے بد امنی کی بڑی بجائی ہے کہ یہاں پر چور اور سپائی دونوں کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے یہاں قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے ہمارا یہ سوال ہمیشہ موجود رہا ہے کہ جب پشاور میں پشاور کی پلس لاہور میں لاہور کی پلس لارکانہ میں لارکانہ کی پلس ہے تو کراچی میں کئی اور کی پلس کیوں ہے اور ہم سندھ حکومت کو بھی متنبع کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی فوری کا روائی نہیں ہوئی اس کی روپ تھانگ نہیں ہوئی تو پھر ایم کیو ایم اپنے لوگوں کو دوبارہ یہ درخواست کرے گی کہ اپنی حفاظت کے نظام آپ خود کریں اسلام آباد کے بلو ایریہ میں خاتون سے زیادتی کا واقعہ ملزم نے بیرونی ملک منازمت کا جہانسہ دی کر خاتون کو دفتر بلایا اور زیادتی کا نشانہ بنایا ملزم کی شنور اصد امران کے نام سے ہوئی جس کا خاتون سے رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا امران نے دوبائی کا ویزر دلوانے کے بہانے آفیس بلایا تھا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عدلیہ میں اگزیکیٹیف کی مداخلت کو بطور ادارہ بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا چیف جسٹس اور فاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آزاد عدلیہ مضبوط جمہوریت کے لیے بھی ضروری ہے چیف جسٹس کی زیرے صدارت فل کورٹ اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا چیف جسٹس اور سینئر جج کا موقف تھا کہ قانون کے حق بنانی آزاد عدلیہ کی زامن ہے چیف جسٹس نے ساتھی ججز کو بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے عدلیہ کی آزادی کو یقین نہیں بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے مداخلت برداشت ہوگی نہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا ہوگا اگزیکیٹیف کی مداخلت کو بطور ادارہ بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سب پر واضح کر دیا فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس کو 26 مارچ کو ہائی کورٹ کے چھے ججز کا خط ملا الزامات کی سنگینی کو بھمتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کو اپنے گھر بلایا اڑھائی گھنٹے کی ملاقات میں ججز کو انفرادی طور پر سنا 27 مارچ کو چیف جسٹس نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل پاکستان بار میمبران اور سپریم کورٹ بار صدر سے بھی ملاقات کی خط کا جائزہ لیا فل کورٹ اجلاس کے نتیجے میں چیف جسٹس اور وزیر آزم کے درمیان نشست ہوئی چیف جسٹس اور سینئر جج کا موقف تھا کہ قانون کی حکمرانی آزاد عدلیہ کی زامن ہے وزیر آزم نے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کرا دی خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہوا ملاقات میں فضابات دھرنا کہ اس فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان سے وزیر آزم شہباز شریف کی ملاقات سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات ڈیڑھ گھنٹے جاری رہی ملاقات میں چیف جسٹس اور سینئر ترین جج جسٹس منظور علی شاہ بھی موجود تھے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومت کا فرض ہے کہ اس معاملے کی چھانبین ہونی چاہیے کسی بھی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے وفاقی حکومت نے ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا تاریخ فیصلہ کرتی ہے کون غلط ہے کون نہیں اچھی ساکھ والے ریٹائر جج کی سربراہی میں انکوائری ہوگی اگلے دو چار روز میں ماضی کے معاملات بھی شامل ہوں گے سمجھتے ہیں یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چھانبین ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے یعنی فیوچر کے لیے بھی انشور کیا جائے کہ اگر یہ بات یا یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف یو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کبھی نہ آئے سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس پہ ایک چھانبین ہونی چاہیے وزیراعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی ازادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اگلے دو چار روز میں انشاءاللہ والعزیز یہ فیصلہ کر کے اس کو نوٹیفائی کر دیے جائے اور کوشش ہوگی وزیراعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام غیر جانبدار کوئی ریٹائیڈ عدالتی شخصیت جو ہے وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں ٹیو آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں وہ ٹیو آرز میں شامل ہوگا اس پہ بھی ہمیں بڑا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور سنگین معاملہ ہے یہ مسکنڈکٹ ہے یا نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس تیس مارچ کو دن بارہ بجے طلب کر لیا ہے اجلاس میں ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ زیر غور آئے گا انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری متوقع ہے ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ کوئی عام خط نہیں بلکہ رنگ آف ٹروت ہے چیف جسٹس آف پاکستان اس کا فوری نوٹس لیں یہ دنوں کی نہیں گھنٹوں کی بات ہے ٹریبنل بنائیں اور ٹیک اپ کریں یہ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے جو خط ہے یہ کوئی عام خاط خط نہیں ہے کہ میں نے لکھ دیا ہو آپ نے لکھ دیا ہو چھے ہائی کورٹ کے ججز ہیں ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کس کی بات میں رنگ آف ٹروت ہے میں اس لیے یہ ارض کروں گا چیف جسٹس آف کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں یہ دنوں کی بات نہیں ہے یہ گھنٹوں کی بات ہے سیریس اس میں نظر آئیں چیف جسٹس آف اور ان کے سینئر رفقہ سینئر نائن اور الیون اور تھرٹین سینئر ججز کا اسی وقت ٹریبیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ ججز نے جو خط لکھا ہے ہم نے اس کا مطالبہ بہت پہلے کیا تھا جب جسٹس چوکر صدیقی نے بات کی تھی تو اس وقت یہ خط کیوں نہیں لکھا گیا جسٹس ساقب نصار کے دور کی صورتحال پر خط کیوں نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار چوبیس کی صورتحال پر بھی نظر ڈالیں خواہش کر رہا ہوں کہ یہ سارے جو معزز میمبرز بینچ پر بیٹھے ہیں یہ تب بھی بیٹھے تھے جب یہ خط جو لکھا آج گیا ہے تب تو ہم مطالبہ کرتے رہے کہ خط لکھ دیں جب شوکر صدیقی بولے تھے تو وہ بولنا تھوڑا تھا تب یہ خط کیوں نہیں لکھے گا تب یہ باقی حضرات کہاں پہ تھے جب جسٹس ساکب نصار صاحب کی اپنی خوٹ بیٹھی تھی یا کوئی ریسپائٹ ہی نہیں تھی نیچے سے لے کی اوپر تک پوری کی پوری صورتحال تھی کسی کو بول رہے گی ہے تو اس وقت خطوط کیوں نہیں لکھے گا لیکن یہ جو دھندہ دوزار اٹھارہ سے دوزار چوبیس تک تھا ذرا اس پہ بھی تو نظر ڈالیں اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے بانی پی پی زلفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر صوبے بھر میں چار اپریل کو عام تعدیل کا اعلان کر دیا چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے عام تعدیل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا صوبے میں تمام نیجی اور سرکاری تعلیم ادارے بند رہیں گے بفاق کے تحت چلنے والے سرکاری اور نیجی ادارے اور بینکس معمول کے مطابق کھلیں گے بات کرتے ہیں موسم کی ملک کے بالا علاقوں میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان محق و موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر حصوں میں بارش کی پیش گئی سندھ کے جنوبی اسلامی آندھی اور گرد و نوہ میں ہوائیں چلیں گے اور کراچی میں موسم خوش پرہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو غزہ میں اسرائیلی دہشت کر دی فلسطینوں کی نسل کوشی جاری ہے سیہونی فوج کی رفاق خانونوں شجائیہ پر بمباری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید باسٹھ فلسطینی شہید ہو گئے چودہ ہزار بچے قتل کر دیے گئے چھتیس اسپطال غیر فال ہو گئے جبکہ سیونی فورسز نے سفید پرچم اٹھائے نہتے فلسطینیوں پر بھی بمبرسا دیے مظلوموں سے دو وقت کی روٹی چھین لی گئی لوٹنا چاہے تو پیچھے سے اسرائیلی ٹینک نے فائر کر کے ان کو قتل کر دیا نہتے فلسطینیوں کو قتل کرنے کی ویڈیو سامنے آگئی بلڈوزر نے وہیں گڑھو جا کر لاشوں کو ملوے میں دفن کر دیا امریکہ افغانستان میں دہشتگردوں کے خلاف کیا کا روائی کر رہا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے ادایت پر سوالات میتھو ملر نے جواب دیا کہ امریکہ اوبرتے خطرات کے خلاف تیار رہتا ہے افغان طالبان پر واضح کیا کہ دہشتگردوں کو محفوظ پنگاہیں نہ دیں طالبان عالمی برادری کے ساتھ انصداد دہشتگردی کے وعدوں کو پورا کریں پر عظم ہے کہ افغانستان دوبارہ کبھی دہشتگردی کے لیے لانچنگ پیٹ نہ بن سکے دہشتگرد گروہوں کے بڑھتے خطرات سے چوکرنا رہتے ہیں امریکہ دیگر مغربی ممالک کے خلاف دہشتگردانہ حملے روکنے کے لیے کام جاری رکھیں گے دہشتگرد گروہوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف چوکس رہیں گے خبر شامل کریں گے کراچی سے جہاں بگڑے نوجوان کا قانون سے کھلوار سینئر پولیس افسر کے بیٹے کی فائرنگ کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی فوٹیج میں جدید اسلح کے ساتھ منشیات بھی نمائی ہے تفصیلات جانیس رپورٹ میں سڑکوں پر گولیاں برساتا دہشت پھیلاتا طاقت کے نشے میں چور یہ نوجوان ہے سینئر پولیس افسر کا بیٹا جو قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں نوجوان کا چہرہ اور اس کے کارنامیں واضح دیکھے جا سکتے ہیں نوجوان کو گاڑی سے فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں جدید اسلح کے ساتھ منشیات بھی نمائی ہیں نوجوان کی سینئر پولیس افسر کے ہمراہ تصاویر بھی سامنے آگئیں لیکن سینئر پولیس افسر ویڈیوز اور تصاویر پر جواب دینے سے کاثر ہیں اسلحہ پھیکے اور گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورس کرنے آ جائیں گورنر سین کامرنٹی سوری کی کچھے کے ڈاکوں کو پیش کش ان کا کہنا تھا کہ کچھے کے ڈاکوں خود بھی آئیں اپنے بچوں کو بھی لے کریں اور مستقبل روشن بنائیں روشن مستقبل کے لیے بچوں کو کچھے کا ماہر نہیں آئی ٹی کا ماہر بنائیں داکوں کو بھی یہ آفر کروں گا کہ آئیں وہ آئی ٹی کورس کریں وہ اسلحہ چھوڑ دیں اور اپنی آنے والی نسل کو ہنر سکھوائیں کیونکہ اگر گھر میں پندرہ سے بیس لاکھ روپے آ رہے ہوں گے تو میرے خیال سے وہ کچھے کا ڈاکوں بھی مجبور ہو جائے گا اپنی ان جرائم پیشہ عادتوں اور باردتوں سے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے جب سندھ سب سے پہلے پورے پاکستان میں آئی ٹی کا صوبہ کہلائے گا پھر یہ کچھے کے ڈاکوں نہیں ہوں گے ہر جگہ آپ کو آئی ٹی کے سوپوئر انجینئرز ملیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پارا چنال زلہ قرم میں کوئلے کے کام میں گیس بھرنے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد جانبھاق ہو گئے مقامی امایدین نے اپنی مدداب کے تحت کاروائی کر کے لاشوں کو نکال دیا جانبھاق افراد کا تعلق سواد سے ہے نیپرا نے بجلی کی قیمت میں دو روپے پیشتر پیسے اضافی کی منظوری دے دی ہے اضافر ڈسکوز کے مالی سال دوہزار تیز چوبیس کی دوسری سماحی ایجسمنٹ کی عمد میں کیا گیا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا کراچی سمیت پورے ملک کے لوگ مزید پچیاسی ارب روپے ادا کریں گے نئے نرخ کا اطلاق اپریل مائی اور جون دوہزار چوبیس کے بلوں پر ہوگا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنس کی نشکاری کی تیاری مکمل کر لی گئے ہیں قرض ری پروفائلنگ کے لیے ٹرم شیٹ بھی تیہ ہو گئی نشکاری سے ملنے والی رقم ادارے کی بحالی پر خرچ کی جائے کی پی آئی اے کی نشکاری پی آئی اے کو پیچ کر پی آئی اے کو سہارہ دینے کا عظم باک کمال لوگوں کی لا جواب سوچ کا فیصلہ ابتدائی طور پر 51 فیصد شیئرز فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا 49 فیصد شیئرز حکومتی ملکیت رہیں گے نشکاری سے موصول رقم پی آئی اے کی بحالی پر خرچ کرنے کی بھی تجویز دی گئی پی آئی اے کی خریدار کو 51 فیصد سرمایہ کاری کرنا ہوگی وفاقی حکومت نے نئی گاڑیوں کی درامت سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا دو ہزار کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑیاں درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی اس سے قبل پانچ سو کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی کو درامت کرنے کی اجازت تھی دو ہزار کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی نئی گاڑی تصور کی جائے گی وزارت تجارت نے امپورٹ پالیسی آرڈر دو ہزار دو میں ترمیم کے منظوری دی پاکستان کی معروف ٹک ٹوکر اسٹار حریم شاہ نے برطانیہ کی سیاسی پارٹی جوائن کر لی ہے ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی ایک سیاسی جماعت میں اس کے سربراہ کی دعوت پر شامل ہوئی ہوں حریم شاہ نے جس سیاسی جماعت میں شاملیت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نام ظاہر کیے بغیر کہا کہ برطانیہ میں تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ ان میں سے ایک میں شامل ہو گئی ہیں میں بقاعدہ اپنی سیاست کا آغاز کر چکی ہوں یوکے کے اندر چونکہ تین فیمس اور بڑی پارٹی ہیں جس پارٹی کو میں نے جوائن کیا ہے اس کا نام میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتی آنے والے وقت میں آپ کو بہت جل پتا چل جائے گا ان تین پارٹیوں کے اندر سے ایک پارٹی سے مجھے ریکویسٹ آئی کہ آپ ہماری کو جوائن کریں تو میں نے بقاعدہ ان کی پارٹی کو جوائن کیا اور بقاعدہ میں ان کی پارٹی کا حصہ بن چکی اور اس پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے مجھے سے اس چیز کا وعدہ کیا اور اس چیز کا مجھے یقین دلائے کہ آنے والے کچھ میں انہوں میں انشاءاللہ میں ایک سیٹ سے الیکشن لڑوں گی اور بقاعدہ یہاں یوکے پارلیمنٹ کا حصہ بنوں گی آپ مجھے یوکے پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہوئے دیکھیں کہ آنے والے وہ چلت کچھ منت کے اندر کچھ سالوں میں انشاءاللہ یہ ہو پائے گا اور یہ اس لئے ہوا کہ گوگل کے اندر پاکستان کے اندر تو نمبر ون پہ یا نمبر فورت پہ تو آگئی ہوں لیکن میں دنیا کے اندر گوگل میں موس سرچنگ پیپلز کے اندر میرا نام ہے اور میری جو فین فالونگ ہیں اور ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو ایکٹیو ہوں جو ینگ ہوں اور جن کی فین فالونگ ہو جو پاپولر ہوں اور وہ پاپولارٹی میرے پاس تھی الحمدللہ گوگل ٹک ٹک کے علاوہ ٹک ٹک پلیٹ فارم نے مجھے ایک فہم دیا اسپین کی شہر بارسلونہ میں حضرت حسن مشتبار علیہ طالعہ انہوں کا جشنہ ولادت باسعادت القائم چینٹر امام بارخہ بارسلونہ اور فاطمہ فانڈیشن امامیہ بارہ میں منقت ہوا جشنہ پاپ میں مٹھائییں تقسیم کی گئیں مبارک بات بھی پیش کی گئیں مزید جانتے ہیں بارسلونہ سے رزوان کازمی کے اس رپورٹ میں بارسلونہ میں حضرت حسن مشتبار علیہ طالعہ انہوں کی ولادت باسعادت کا جشن نہایت ہی عقیدت و احترام سے منایا گیا تلاوت قرآن پاک سے آغاز کیا گیا ولادت کے نغمے پڑھے گئے زاکر اہل پید علامہ سید زیغم اباس نقوی سید علی باکر نقوی سید حسنین جعفری نے خطاب کیا کہا سوال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سبق حاصل کر کے مسلمان انتشار جنگ و جدال اور قتل و غارتگری سے محبوس رہ سکتے ہیں زاکرین نے کہا نواسہ رسول اکرم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں جوانان جنت کے سردار ہیں آپ کے علم جلالت اور کرامت میں اکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آتا ہے پاکستانی کھلاڑیوں نے کاکول اکیڈمی میں آرمی ٹرینر کی زیرے نگرانی ٹریننگ کا خاص کر دیا کاکول اکیڈمی میں کرکٹرز کی فٹنس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف ڈریلز کرائی گئیں آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ سینٹر میں پاکستان ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں نے دو سیشنز میں ٹریننگ عالمی کرکٹ میں شاندار کار کردگی ہر کھلاڑی کا خواب پرائم فٹنس جس کے لیے لازمی درکار پی سی بی نے انتظام کر دیا پاکستانی کھلاڑی کاکول اکیڈمی جہاں پہنچے آرمی ٹرینرز کی زیرے نگرانی ٹریننگ کا آغاز کر دیا وے ٹریننگ کے ساتھ پلیئرز کو مختلف ڈریلز بھی کرائی گئیں ٹرینرز نے کھلاڑیوں کو جم کر دوڑایا گرین شیٹس نے ٹریک پر خوب پسینہ بہایا اپنے آپ کو تھکایا بہترین فٹنس کا حصول سب کا ٹاس قرار پایا قومی کرکٹرز کا پہلا سیشن افطار سے قبل ہوا کھلاڑیوں نے سائیکلنگ کی بیڈمنٹن میں بھی مہارت دکھائی پاکستان ٹین کا ٹریننگ کیمپ آٹھ اپریل تک جاری رہے گا کسی کو بینچنگ جولری کی تلاش تو کوئی ڈپٹا رگوان نے پہنچ گیا رنگ ساس کے پاس آبند عید کے ساتھ ہی بازاروں میں خواتین کا رش بڑھنے لگا مرکزی بازاروں میں دکانداروں نے اوقات کار میں اضافہ کر دیا خواتین کی بارگیننگ اور دکانداروں کے تقرار کا احوال جانتے ہیں مریم حسن کے اس رپورٹ میں جولری کے بغیر خواتین کی تیاری ادھوری خواتین نے کپڑوں کی خریداری کے بعد جولری خریدنا شروع کر دی دیدہ زیب ڈیزائن کی خوبصورت بالیاں خواتین کی توجہ کا مرکز ہیں شوخ کلر کی فیشنبل بالیاں مارکیٹ میں ان ہیں ایت کی تیاری کرتی خواتین کا کہنا ہے جولری کے بغیر بھی ایت کا مزہ نہیں جولری میں بس یہ ہے کہ بچوں کی چیزیں دیکھ رہی ہوں ابھی آئے ہیں ہم لوگ تو ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی چیزیں بہت ویسے مہنگائی بہت ہو گئی ہے حد سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے دکانداروں کا کہنا ہے جولری میں فنکی آئٹم ان ہیں خواتین کی زینت اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی دیدہ زیب بالیاں پیشن کے تقاضے پورے کر رہی ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ میٹھی عید میں اب صرف بارہ روز ہی باقی رہ گئے ہیں مارکٹس میں رش بھی ویسے ہی بڑھتا جا رہا ہے میچنگ کی چوڑیاں کپڑوں کی تلاش جوتے سینڈل سب دکانوں پر رش ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مارکٹوں میں رش تل دھرنے کی جگہ نہیں سرگودہ میں عید کی تیاریاں عروش پر پہنچ گئیں عید پر اچھا لگنے کے لیے اچھے کپڑے کی تلاش اور خواتین کو میچنگ کی چوڑیاں چاہیے خرداری شہر رہی ہے کوڈ ڈی جی میں شہری کپڑے جوتے چوڑیاں اور دیگر ضروری چیزیں خریدنے میں مصروف سجاول میں بھی عید کی شاپنگ کو ٹاپ گیر لگ گیا ہے پسور میں لوگ خریداری تو کر رہے ہیں مگر مہنگائی کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں مگر مہنگائی کی وجہ سے بھی